اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراویٰ ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویٰ کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی انجیل کے اتنے حافظ موٹیویشن ملتی ہے نا والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحم سے لے کے ونناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے دل بڑا ہو جاتا ہے دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانے اس سے موٹیویشن ملتی ہے اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے ورنہ لوگ سب اپنے طور پر قرآن پڑھتے بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھئی وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مجھے اپنا بچپن یاد ہے میں جب حافظوں کو تراوی میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحم سے لے کے ونناس تک مسلے پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں ایک دل میں جذبہ پیدا ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا اب بچپن میں تو ہم سکول کالج میں پڑھے ہمیں کہاں ٹائم بھی نہیں ملا لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں میں نے حفظ کیا اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بلاخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا پوری رات بہت مشکل تھی نا پکچھا تھا سنایا سہی تھا جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے تو پچھلی کتابیں جو تھی چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے تو اس لئے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابلے قبول ہوگی ایسی شریعت ہوگی وہ ہمیشہ وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی وہ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیئے گئے وہ چوبیس گھنٹے کے روزے تھے آج اگر ہمیں چوبیس گھنٹے کے روزے مل جاتے پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں چوبیس گھنٹے کے روزے رکھتے وہ چھبیسویں روزوں پہ آکے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں گرمیوں کے روزے کہاں چوبیس گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے فجر تک کھانے کی اجازت ہے تمہیں تو یہ جو ترابی میں ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اللہ نے آپ پر وحی کی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے حالکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے اور تحجد میں کبھی کبھار دو چار صحابہ ساتھ ہو گئے زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تحجد میں شریک نہیں ہوتی اسی وجہ سے فقہاں نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں تین چار سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں اشارات کی نماز اکیلے پڑی اوابین اکیلے پڑی ہے لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی صحابہ کی اتنی حرص اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تین دن تک آپ آتے رہے اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی لہذا آپ نے ختم کر دی ہو لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ جن میں بصیرت تھی وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں لیکن آپ اس کو پانچ نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے لیکن چاہت ہے ورنہ تین دن بھی نہ پڑھتے صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے بولو چاہت چاہتے ہیں کو پاچھا ہے چاہتے ہیں شکریہ